نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس وڈے وزار میں ہوں ہر شرما ودیش منتری ایس جا شنکر دنیا کے سامنے بھارت کی شرشکت آواز اٹھانے کے لیے مشہور ہیں ایک بار پھر انہوں نے ودیشی دھرتی پر ایک ایسا بیان دیا ہے جو سرکھیاں بن گیا ہے انہوں نے اپنے جواب سے بھارت پر سوال اٹھانے والوں کو کڑا سندیش دیا ہے سب سے پہلے سنیے انہوں نے کیا کہا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بیان کے مائنے کیا ہے جو سوال اٹھانے کیا جسر لگプر پاچھا کے س traits بورد بودد جڑی ریogen کنے خات chopہ کیا ہے, ، لذا میں اپنے اگر منúsica لفتر ہیں ، کا مقابی کرتا ہے ، اور اگر میں از ایراداًzt ہوتاں ، کامی تلویں کیا ، نے اگراماًا مقابی کرتا ہے ، کامی زیادی بھی قربت بھی دیگیش پراباست کرناحاوانا چایناً اور فرمالا ایراداً جنوبا نیکی ، ملک لپنے ایراداً ایراداً للاست سنیدیتی تشکیف آئیدًا بدای ، شکریہ استمید سنیدی باید ، They probably didn't even get responses to the tender in Paris because the LNG suppliers were no longer interested in dealing with them. They had better fish to fry. So we actually softened the oil markets and the gas markets through our purchase policies. We have as a consequence actually managed global inflation. So frankly people should be surprised. You could not be doing service. Yes, absolutely. چلی ہے اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دنیا کے دیشوں کو کیسے ایج جیشنکر نے انہوں نے فتکار لگا ہے دراصل ودیش منتری ایج جیشنکر لندن کے ویلٹن پاک کانفرنس میں وہ شرکت کر رہے تھے یہاں پہ انہوں نے کئی اہم عددوں سمیت ایک بار پھر روس کے تیل خرید پر قرار جاو دیا ہے جیشنکر نے صاف طور پر کہا ہے کہ بھارت نے روس سے جو تیل خریدہ اس سے دنیا کو بھی فائدہ ہوا ہے جیشنکر نے صاف کر دیا کہ اگر بھارت یکرین یوت کے بیچ روس سے تیل نہیں خریدتا تو پھر تیل کے بزار میں کافی استرتہ دیکھنے کو مل سکتی تھی دنیا میں مہنگائی بڑھ سکتی تھی ایسے میں بھارت کی رنیتی نے تیل اور گیس بزاروں کو استھر کر کے مہنگائی کو روکنے میں مات کی ہے ایسے میں بھارت کے عروشنہ کے بجائے دنیا کو بھارت کو ٹھینکیو کہنا چاہیے جی ہاں جیشنکر کا صاف طور پر کہنا ہے کہ دنیا کے دیشوں کو بھارت کو ٹھینکیو کہنا چاہیے کیونکہ مہنگائی روکنے میں بھارت کا کافی بڑا یوگدان رہا ہے جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں ہم لوگ اس طرح کی ریپورٹس بھی دکھاتے رہے ہیں اپنے پیج پر کی پشتیمی دیشوں نے یوکرین یوت جب ہوا تھا روس تیل ایکسپورٹ پر کئی طرح کے کڑے پتی بند لگا دی تھا لیکن بھارت اس دوران ریائیتی دوروں پر اس سے تیل خرید رہا تھا اور آج بھی وہ دستور جاری ہے ویدیش منتری جیشنکر نے اس دوران کئی طرح کے ان سے سوال پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صحیح معنیوں میں اپنی بائنگ پولیسی کے ذریعے آئیل اور گیس مارکٹ میں بڑھتے داموں کو نرم کر دیا ہے اسی وجہ سے مہنگائی پر کابو پایا جا سکا ہے اب میں آپ کو دھنیواد کا انتظار کر رہا ہوں جی ہاں جیشنکر نے بولا کہ دنیا کے دیش جو بھارت کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں جیشنکر نے آگے یہ بھی کہا کہ تیل خرید کے لیے بھارت کے رنیتی گریسٹری کوڑ کی وجہ سے ویشک طور پر تیل کی قیمتوں میں ہونے والی وردی کو روکا جا سکا ہے ان کے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ بھارت کے رول کو ایک مہتپونڈ وجہ کے طور پر یہاں پر دیکھا جانا چاہیے ان کا ساتھ طور پر کہنا تھا کہ انتظار سٹی بزار میں دیش کی استطی سرکشت رہے گی بھارت اس میں بھارت مہتپونڈ یوگدان دے رہا ہے اس کے ساتھ وہ یہیں رکیے نہیں انہوں نے کئی اور مجدو بھی بات چکتے انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ جب خرید کی بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ویشک تیل کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہوں گی کیونکہ ہم بھی اسی بزار کی طرف ہیں اسی بزار کی طرف ہیں جن سے جہاں سے سپلائرز جو ہیں وہ زیادہ خریداری کرتے ہیں جس میں یوروپ بھی دیش ہے جو خریدتا ہے اور یوروپ نے ہم سے ادھیک قیمت پر یہ بات ہم لوگ مان لیتے کہ جتنا تیل میں ہم نے قیمت چکائی ہوگی اس سے زیادہ یوروپ نے چکائی ہوگی انہوں نے کہا کہ کم سے کم بھارت ایک بڑا دیش تھا جو بزاروں میں کچھ سممان حاصل کر سکتا تھا لیکن وہاں بہت چھوٹے دیش تھے جنہیں پیریس میں ان کے ٹینڈر پر پرتکریہ بھی نہیں ملی کیونکہ لنگ سپلائرز کو ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو یہ اوورال سمجھانا تھا آپ کو کہ ایس جشنکر کا ایک بار پھر بیانہ ہے کیونکہ وہ اپنے بیانوں کو لے کر ہمیشہ سے سرکھیوں میں رہتے ہیں اور شرکت بھارت کی جو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں دنیا کے پٹل پر رکھتے ہیں اور ایک بار پھر ان کا یہ بیان آیا یہ کروڑ کے اوپر آیا کیونکہ بہت دیشوں نے سوال اٹھائیتے ہیں ایسے ٹائم میں اور اب انہوں نے ایک بار پھر اس پر جواب دیا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بزنس اوڑے بازار کے ساتھ جنڈنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں